پاکستان میں مختلف مساجد کے اماموں اور دینی تعلیم دینے والے کاری حضرات کے متعلق مختلف کہانیاں مختلف اوقات میں سامنے آتی رہتی ہیں آج میں آپ کو ایک اسی طرح کے امام مسجد کی کہانی سناؤں گا جسے ایک نوجوان خاتون نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا کہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا مگر اس سے پہلے ہمارے نئے آنے والے معزز ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں ایک امام مسجد کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے محلے کی ایک نوجوان خاتون نے کہا کہ کاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھانا ہے اور ان کی اسلامی تعلیم کے لیے آپ مجھے ہر صورت وقت دیں میرے بچے بڑے ہوتے چلے جا رہی ہیں مگر ان میں سے کسی نے اب تک ناظرہ مکمل نہیں کیا امام مسجد کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو جوابا کہا کہ بہن میں ابھی اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور ویسے بھی کچھ عرصے کے بعد حج کے لیے سعودی عرب روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ واپسی پر میں اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے آپ کے بچوں کو ہر صورت قرآن پڑھانا شروع کر دوں گا خاتون نے پوچھا کہ کاری صاحب آپ میرے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کتنی فیس لیں گے میں نے جوابا کہا کہ میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں فیس یا مخصوص رقم کا مطالبہ کروں جو آپ کے جی میں آئے دے دیجئے گا میں آپ سے کسی قسم کا مطالبہ نہ ہی کروں گا جاتے جاتے اس نے کہا کہ کاری صاحب آپ سے پہلے وارے کاری صاحب کو ہم مہانہ سات سو روپے دیا کرتے تھے میں نے سنا اور مسجد کو چل دیا جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ خاتون سات سو روپے تین بچوں کی ناظرہ کی تعلیم دلوانے پر فیس دے رہی ہیں جو کہ اگر تیس دنوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن کے تیس روپے اور کچھ پیسے بنتے ہیں اور تین بچے ہیں تو اس حساب سے ایک بچے کے روزانہ کے سات روپے اور مہینے کے دو سو تیس روپے بنے گے جبکہ ایک سکول کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے والا ایک بچے کی فیس ہزار روپے میں لیتا ہے اور ایک مضبون کی فیس چار پانچ ہزار تک وصول کی جاتی ہے سکول یا ٹیوشن والا ٹیچر جتنے مضامین پڑھائے گا اتنے ہی الگ الگ مضبون کے پیسے وصول کرے گا جبکہ قرآن کی تعلیم دینے والا انتہائی کم رقم میں وہ کتاب مبین پڑھاتا ہے جس کا بچے کو دنیا و مافیا اور آخرت میں کمال درجہ فائدہ پہنچتا ہے دوستو اگر سوچا جائے تو ہم قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کو کتنی کم فیز دیتے ہیں جبکہ سکول کی تعلیم دینے والے کو ہم ہر مہینے کتنی بڑی رقم سے نوازتے ہیں اب اگر یہاں ایک کاری قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیجئے میں اتنے پیسے لوں گا تو اس پر یہ سوال سمیت اعتراض بھی تھونپ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو بیچ رہے ہیں کاری صاحبان قرآن کو بیچیں گے تو ہمارا کیا بنے گا ایسے ایسے سوالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کو سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے دوستو دین کی تبلیغ و خدمت کرنے والوں کو عجرت دینا شرن جائز ہے آپ کا جیسا رویہ اور تعاون ایک سکول ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی رویہ اور تعاون ایک مذہبی ٹیچر کاری قرآن اور امام مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے اس تفریق کو ختم کرتے ہوئے سب کو برابر حقوق دیں تاکہ اسلام کو پھیلانے والے علماء اکرام اور مساجد کے آئیمہ کے بارے میں بھی ہمارے دل میں اتنا احترام مقام اور رتبہ پیدا ہو جتنا ایک سکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچر کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور نیچے موجود لائک کے آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا